اچھا جی اگلا سوال ہے صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو اور جب امام ولو بولین کہے تو تم آمین کہو اس حدیث کے تحت فاتحہ خلف الامام کے مسلم اہل حدیث اور احناف دونوں میں سے احناف کی دلیل ہی زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے میرے بھائیوں ہم تو بڑے عرصے سے پیٹ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں مسئلہ نمبر ایٹی فور میرا ریکارڈڈ موجود ہے کم بس کم پانچ چھ سال پرانا لیکچر ہے فاتحہ خلف الامام کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے بتایا کہ حنفی ایک ایکسٹریم کے اوپر ہیں اور سلفی اور اہل حدیث دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں آپ حنفیوں کی ایکسٹریم کا لیول دیکھیں فیقہ نفی کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں اردو میں سب سے مہتبر کتاب جو ہے وہ مفتی عمجد علی صاحب کی ہے جو خلیفہ ہیں امام عوضہ بریلوی المتوفات تیرہ سو چالیس ہجری کے با مطابق انیس سو اکیس بار شریعت میں لکھا ہے فتاوہ علمگیری در مختار رد المختار ان ساری کتابوں کے حوالے سے کہ اگر امام مسافر ہو یہ انفیوں کا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول تک ان کو شیطان نے ہائی جیک کی ہے امام مسافر ہو تو امام زور کے کتنے فرض پڑے گا دو دو پڑھ کے اسلام پھیر دے اور مقتدی مقیم ہوں تو ظاہر ہے ان کو دو فرض پورے کرنے ہوں گے تو وہ اسلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے تو کیا کریں گے کھڑے ہو کے تُس ہی دست ہو نا کیے کرنگے آخری دو رکھتے پڑھیں گے پہلی رکھت میں کیا پڑھیں گے کیام میں سور فاتح لیکن تُس ہی کہہ رہے ہو نا تو آڑے بزرگان دین نے نیچے کہنے فقہ انفی کا مسئلہ ہے کہ آپ ان آخری دو رکھتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ اندازہ کر کے اتنی دیر کھڑی رہیں گے کہ جنی دیر فاتح پڑی جاتی ہے چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں اور امام کی قرآن مقددی کے لیے اوہ امام اللہ نے بند ہو سلام پھیر کے جوتیاں پاک ابھی باہر ٹور گیا ہے اونوی امام نے پیچھے ہیں دیکھیں نہ اندازہ کریں امام کے پیچھے کہاں سے ہے امام مصافر نے سلام پھیرا وہ نماز سے باہر نکل گیا اور آپ ابھی بھی یہ تصور کریں گے چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں یہ بابیوں کا حال ہے نام ہے بابی نام ہے بابی اے یوٹیوب ہی میرے کلیب ویکھو بار بار میں آر لیکچریچ بولنا جائے نام ہے بابی نام ہے بابی اے بابی اے بابی ہونے تھے بابیاں نے ماننے تھے یہ پہلی دفعہ جب ہم نے یہ چیز ہائلائٹ کی نا چھوٹے موٹے جو گھلی ملے کے علماء ہیں نا ان کو تو پتہ نہیں کہ مارے بزرگ کیا کر کے گئے ہیں ہمارے بائیوں نے جب ان کو یہ مسئلہ بتایا انہوں نے کہا یار اے ڈی وڈی شڑھولتے ہیں نہیں ساڑے بزرگ مار سکتے ہیں ٹھیک ہے غلطیاں ہوں نہیں اے ڈی وڈی تا نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا یار وہ ہی ہے پوچھو کسی وڈے مفتی کو انہوں جب بڑے مفتیوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی بلکل مارا تو ہے پیٹ مسئلہ ہے کہ اگر امام مسافر ہے اور دو پڑھ کے اسلام پھیر دے گا مقتدی جو باقی کی دو اپنی پوری کرے گا نا جو مقیم ہے چونکہ وہ پہلی رکت سے امام کے ساتھ شمار ہے لہٰذا امام کے پیچھے شمار ہوگا اور امام کی قرارت مقتدی کے لیے کافی ہے تو امام نے چار رکتوں کی قرارت اس کی دو آپ کی چار کے برابر ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اور فاتح کافی ہوئی ہے باقی کوئی چیزیں کافی نہیں ہوئی ہیں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم کافی نہیں ہویا کیا جلی مسئلے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے بندوں شکر ہے یار گورے کو نہیں مطلب اردو آتی توانونگ ریزی نہیں آن دی ورنہ تھے اے دین تسی پیش کر سکتے ہو جنازہ نکال دیئے انہوں نے یہ انفیوں کا جو آج بڑی آ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی وہ تین پریازموں میں ماری پھیلی ہوئی ہے اے پھیلی ہوئی جہے اے اللہ کے بندوں یہ مسئلے جا کے اپنے کار بچے انہوں بھی دس ہونا وہی تو اڑا سبی آلونا آدھنگے یہ میں آپ کو انفیوں کی ایکسٹریم بتا رہا ہوں دوسری طرف آپ آجیں ماشاءاللہ مارے علیہ دیس بھائی اونہ تھے فاتحہ دب کے رکھی ہوئی ہے پامے امام کے رات کر رہے ہیں سکتے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اونہ نے کہا نہیں پائی جی وہ بہاری کی حدیث ہے لا صلاطہ لی ملنم یکرابی فاتحہ تل کتاب سورہ فاتحہ کے بغیرے تو نماز ہی نہیں ہوتی اچھا ان کو کہیں جناب اللہ کے بندوں قرآن میں سورة العراف کی آیت نمبر دو سو چار ہے عوض باللہ من شیطان و جیم وَإِذَا قُرِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِدُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو خاموش ہو جائے کرو اور غور سے سنو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے تو یہ کافروں کو اللہ نے کہا تھا اچھا فیرے فاتحہ بھی پھر کافر ہی پڑھن گے نماز ہی تو انتہ ضرورت ہی نہیں فیرے کافروں پتہ نہیں یار کیا اللہ کے بندوں قرآن کی آیات تو افاقی ہیں یہ تو وہی بات ہے جو ہمارے وہ صوفیوں کے ماننے والے جب ہم ان کو توحید کے اوپر کوئی آیات پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں یہ تو مشرقین عرب کے بارے میں یہ تو بتوں کے بارے میں یہ وہی والی بات ہے مسئلہ میرا ون ففٹی فور ہے قرآن حکیم کی آیات افاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ بالکل جالی مسئلہ انہوں نے بنایا ہے حالانکہ محدثین نے بقیدہ اس آیت کو باب بنایا امام نسائی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سنن نسائی لکھی ہے یہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے اہل سنت کی مینسٹیم کی چھے کتابوں میں سے بخاری مسلم کے بعد سب سے افضل کتاب روح ارض کے اوپر احادیث کی بکس میں سے امام نسائی نے بقیدہ اس آیت کو باب کی ایڈنگ بنایا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو اور اس کے تحت انہوں نے حدیث لے کے یہ ریزل نکالا ہے کہ جو جہری قرآن جب امام کر رہا ہوگا تو آپ نے خموشی کے ساتھ پیچھے سننے ہیں یا اگر پڑھنا ہے تو سکتوں میں دوسرا موقف ہے میں وہ بعد میں انشاءاللہ ڈیس کرتا ہوں اس کو تو انفیوں نے وہ والا مسافر اور مقیم والا مسئلہ بنایا انہوں نے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ مَسْلَفَنَا لِيَا اور اس کا یعنی آیت کا انکار کر دیا اور کوئی شرم و یعنی کی کہ یار ہم یہ بات کیا کر رہے ہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہم یہ آیت اوہ جی مکی آیت ہے مدنینی ہے یہ ہے وہ ہے اوہ یار قرآن کی آیات آفاقی ہیں خدا کے لیے یہ باتیں مت کرو یہی تو وہ سارے گمراہ عقیدوں والے جو لوگ ہیں وہ سارے یہی والی باتیں کرتے ہیں ان کے سامنے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں آیت ہیں یہ تو مشرقین کے بارے میں آیت ہیں بالکل جالی مسئلہ انہوں نے بتایا ہے یہ تو دو ایکسٹریمز ہیں جی ایک ہنفیوں کی اور ایک سلفیوں کی یہ دو یعنی دونوں ایکسٹریمز ہیں اور ہمارے نزدیک یہ دونوں پارٹیاں غلط ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اعتدال کا راستہ کیا ہے جو مسئلہ ایٹی فور میں میں نے بتایا ہے کہ سکتوں میں قرآن پڑھا جائے گا فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا اس مسئلے کو سب سے زیادہ شد و مت سے اس امت میں جس نے اٹھایا ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے حتیٰ کہ انہوں نے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے عبادہ عمر سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا صلات لبلم یکرہ بفاتحة الكتاب جو سورة الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں ہے یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو چاہے جہری نمازیں ہو یا سیری نمازیں ہو چاہے اکیلہ ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو سب نے سورة فاتحہ پڑھنا سب پہ واجب ہے امام بخاری نے اس پہ باب پاندھا ہے یعنی سب سے سخت موقع فاتحہ خلف الامام کے اوپر امام بخاری کا ہے پھر امام بخاری نے بقیدہ ایک کتاب لکھی ہے جوز القرح ہماری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک ڈاٹ کام سے جوز القرح جوز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک کو اڈریس کیا ہو جیسے جوز رفول یدین رفول یدین کا ٹاپک جوز القرح میں تھرٹی سکس نمبر انٹرنیشنل لی کے مطابق اس کی سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پہ شیخ زبیر صاحب نے اس میں سند میں لکھا ہے ضعیف وہ ضعیف انہوں نے کچھ واقعات کو لکھا ہے جو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں اپنا موقع وہ تو ضعیف نہیں ہو سکتا یعنی میں اگر اپنی کتاب میں میں لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو اس کی سند ضروری نہیں ہے وہ تو میرا موقع ہے تو امام بخاری نے تھرٹی سکس نمبر حدیث کے اندر اپنا موقع لکھا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کہتا ہے سورة العراف آیت نمبر وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے کرو اور توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے وہ کہتے ہیں اللہ نے تو واضح یہ بات کی ہے اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آئے کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا لَا صَلَاةَ لِمَلَّمْ يَقْرَابِ فَاتِحِتِ الْقِتَابِ تو امام بخاری کہتے ہیں پھر ہم کریں کیا اللہ کی بات بھی ماننی ہے نبی کی بات بھی ماننی ہے دونوں باتوں کو بے ایک وقت کیسے مانیں تو امام بخاری نے لکھا کہ ہمارے اسلاف صورت الفاتحہ کے لیے سکتے کیا کرتے تھے اور جب امام قرآت کر رہا ہوتا تھا مقتدی کچھ نہیں پڑھتے تھے سوائے سکتوں میں اور پھر امام بخاری سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کا قول بھی لے کر آئے لِلْ امامِ سَكْتَتَان جُزْ الْقِرَامِ صحیح سنت کے ساتھ کہ دو امام کے لیے دو سکتے ہیں ایک سکتہ ہوتا ہے جو سنا پڑھنے کے لیے اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے جو ابو دعود میں ٹرپل سیون نمبر حدیث ہے مجھے یاد اس لیے وہ بوئنگ ٹرپل سیون کی وجہ سے سن نبی دعود میں کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک سکتہ کیا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے فاتحہ پڑھ سکتا ہے اس میں تو حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں امام کے دو سکتے ہوتے ہیں پس غنیمت سمجھو ان سکتوں میں فاتحہ پڑھنے کو سکتوں میں فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے اوپر حدیثوں کا حمل ہی کوئی نہیں ہے سوائے چند دیکھ لوگوں کے شیخ زبیل لیزہی صاحب عمل کرتے تھے اس طریقے سے جماعت المسلمین والے کرتے ہیں عمل یہ معاملہ ان کا بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ ہم بھی یہاں سکتے کرتے ہیں پورے فاتحہ کے لیے قرآن اور حدیث بظاہر تقرار ہیں لیکن ایکچلی نہیں تقرار ہیں سلف کا موقع موجود ہے پھر ایسا جناب وہ معاملہ کیا کہ وہ احناف نے پڑھنا شروع کر دیا اور احناف پھر دلیل دیتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خموش ہو جاؤ ان سے پوچھو کہ زور اور اثر میں کون سا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے جو آپ کو خموشی سے سننا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے زور اثر میں بھی نہیں پڑھتے ہیں زد کی انتہا دیکھیں ظاہر ہے جو مقیم کو نہیں مسافر کی آخری دو حالی رکھتوں میں پڑھنے دے رہے انہوں نے کسے پڑھنے دیئے ہیں اتہتے پھر بانا ہے کہ امام سامنے گلوتے ہیں اور پھر آیت قرآن سے پیش کریں گے قرآن جب پڑھا جائے خموشی سے سنو تو ہمیں تو آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے ہمیں تو انفیوں کے پیچھے کئی نوازیں پڑھیں ہیں پڑھتے بھی ہمیں تو امام کی واضنی زور اثر میں اور یہ آپ کون سا سن رہے ہوتے ہیں دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ بھی نہیں رہے اور یہ آیت پیش کرتے ہیں جو اپنے خلاف ہیں یہ تو جہری نوازوں کے اوپر آپ پیش کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں سرن کے اوپر تو نہ پیش کریں یعنی ظلم کیا ہوا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو سری نوازیں ہیں ان کی رکھتے ہیں ہماری دن رات کی رکھتوں میں جو ستنہ فرض رکھتے ہیں دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ یہی فرض نواز ہے نا سترہ میں سے گیارہ رکھتے ہیں جو سرن ہیں اور صرف چھے ہیں جو جہرن ہیں یعنی گیارہ میں تو سب نے فاتحہ پڑھنی ہے کوئی بانا نہیں ہے وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُوا لَا بَانا بھی کوئی نہیں ہے دکانوں کے حساب کرنے ہیں تو کرتے رہے ہیں آپ زور اثر میں کھڑے ہو کے اور نبی الاسلام کی تو زور اثر بھی بڑی لمبی ہوتی تھی آج کے حساب سے آدھے آدھے گھنٹے کی زور اثر رہی ہے آپ کی میں بخاری مسلم سے ثابت کر سکتا ہوں جو صورتیں آپ پڑھتے تھے کیونکہ صحابہ کہتے ہیں بعض آیات آپ اونچی آباز میں تلاوت کرتے تھے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کون سی صورت شورت کی بھی ہے تو ایت جناب پورا جدادہ صاحب ہو سکتا ہے انفیان دادے اگر وہ زور اثر نبی الاسلام علی پڑھن پورا بلکہ وہ پورے امینے تھے صاحب کر سکتے ہیں کیونکہ فاتحہ تھے انہوں نے پڑھنی نہیں وہ کہتے ہیں نی جی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے الموتہ امام مالک میں صحیح سنت کے ساتھ ہے بلکہ امام مالک صحیح امام ترمزی نے لی ہے کہ جعبہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچھے ہو وہ کہتے ہیں دیکھیں نی جی صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ امام کے پیچھے ہو پھر فاتحہ کوئی ضروری نہیں اللہ کے بندوں یہ حدیث امام مالک نے لے کہ اس کے اوپر باپ پتا کیا باندھا ہوا ہے کہ جاہری نمازوں میں امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے زور اثر پہ تو لیے ہی نہیں کسی نے کیوں نہیں لیا سنن ابن ماجہ میں یہی جعبر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر کی نمازوں میں اور باقی جو جاہری نمازوں کی آخری دو رکتوں میں صورت الفاتحہ پڑھتے تھے اور زور اثر میں نبی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صورت فاتحہ کے ساتھ صورت بھی ملایا کرتے تھے جب وہ صحابی جو خود روایت کر رہے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ تم امام کے پیچے ہو اور وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور اثر میں صورت فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور صورت بھی ملاتے تھے اس کا مطلب ہے کہ وہ جاری نماز مراد لے رہا ہے جس میں آپ امام کو سن رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ اقلاً بھی ٹھیک ہے کہ آپ کا سننا اور پڑھنا ایک ہکم میں داخل ہو جائیں گے اور امام مالک نے بقیدہ اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے امام ترمزی نے یہ حدیث امام مالک سے دو واسطوں سے لی ہے اور امام مالک نے بقیدہ باب باندھا ہے میں کہتا ہوں آپ نے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کو سمجھ نیند روح ارس پہ پہلی حدیث کی کتاب جو ہے الموتہ امام مالک اس کا فاتحہ خلف الامام والا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں بریلوی دوبندی اہل حدیث سب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں امام مالک نے اپنی آرابی لکھی ہے پورا کنکلوڈ کر دی ہے اس مسئلے کو یہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھا تو ایک اعتدال کا رویہ وہ تھا جو امام بخاری نے امت کو بتایا سلف سعید ابن جبیر اور باقی تابعین کے اقوال کی روشنی میں کہ امام سکتے کرے تاکہ مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے جاہری نمازوں میں سرن میں تو سکتے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ظاہر ہے وہ سونی نیرا لیکن یہ معاملہ افضلیت کی حد تک ہے اگر کوئی شخص جاہری نمازوں میں میں نے اس لیکچر میں بھی کہا تھا سورة الفاتحہ نہ بھی پڑھے اگر امام سکتے نہیں کر رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی اس پہ سلف کے اکثریت کا اتفاق ہے اور امام مالک نے بقیدہ یہ ریزلٹ بھی نکالا ہے لیکن سکتے کریں وہ زیادہ بہتر ہے سنت کو زندہ کیا جائے لیکن جاہری نمازوں کے اوپر یہ جو عدیث مسلم شریف کی جس سے مجھے یاد آیا جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ ابو مسائشری رضی اللہ عنہ سے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو جب امام قرات کرے تم خاموش رہو جب امام ولو بولین کہے تم آمین کہو جب امام سمی اللہ علی من حمیدہ کہے تم رب برا لکل حمد کو اس حدیث سے واقعی امام مالک نے اور باقی کثیر آئمہ نے یہ رضیلٹ نکالا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے البتہ اگر امام سکتے کر لے اور آپ فاتحہ پڑھ لیں تو یہ ایک ایکسٹرہ بینیفٹ ہے واجب نہیں ہے سختی جو ہے وہ سرن نمازوں میں سمجھا گی اور اہل تشہیوں کے ہاں بھی یہی موقف پایا جاتا ہے ان کے نزدیک بھی جہری نمازوں میں آپ خموشی سے سن لیں یہ کافی ہے باقی جو سرن ہے ان میں آپ امام کے پیچھے اپنی قرات کریں اور یہ میں اس لیے اس کو مزید کھول کے بتا دیا تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہ رہے کیونکہ ایکسٹریم رویوں کے بیرے سے لوگوں کی بڑی مصیبت اس حوالے سے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ صحیح مسلم سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے جو صورت الفاتحہ نہیں پڑھتا تو تابی ابو صاحب نے پوچھا ابو صاحب نے کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں تو حضرت ابو حریرہ نے اس کے کندے کو دبا کے کہا یا فارسی اے فارسی اے فارس کے رہنے والے اکرہ بحافی نفسک جب امام کے بیچے ہونا تو اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کر اب یہ کون بتا رہا ہے حضرت ابو حریرہ اب ابو حریرہ سے ہی پوچھے نا کہ جو امام کے بیچے پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے تو ابو حریرہ کہہ جز القرآن میں موجود ہے امام بخاری لے کر رہے ہیں کہ امام کے سختوں کو فاتحہ کے لیے گریمت سمجھو اے نہیں کہ امام نے نالی دب کے رکھو ٹھیک ہے نا جی کیونکہ ظاہر ہے قرآنی حکم پہ بھی تو عمل کرنا ہے قرآن جب پڑھا جا رہا تھا ہموشی سے سننا ہے اب امام قرآت نہیں کر رہا تو امام غلطی کرے گا اب ادھر آ کے اہل عدیس کا موقف یہ ہے کہ اگر امام سختے نہیں کر رہا تو امام پہ وبال ہوگا میرا بھی یعنی کسی حد تک یہ موقف رہا ہے کہ آپ فاتحہ دب کے رکھیں بچھیں لیکن میں نے جب اس پہ غور و تفکر کیا ہے تو مجھے امام مالک اور باقی لوگوں کا موقف مضبوط نظر آئے کہ دبنے نہیں ضرورت نہیں ہے یہ جہری نمازوں میں صورت الفاتحہ ویسے ہی مستحب اور نیکی کا کام ہے واجب رہتی ہی نہیں ہے امام کی قرآت مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی جہری نمازوں میں یا پھر سکتے امام سے کروائیں جو ہم تو کوشش کرتے ہیں ہم نے تو بغیر سکتے کہ کبھی نماز نہیں پڑی ہے